بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جل پتہ رنگین میں میں ہوں آپ کی شیف افشان اسراللہ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چکن پیٹیز اسے آپ خالی بھی کھا سکتے ہیں اور برگر بنا کر بھی آپ بزار سے اکثر چکن پیٹیز کے برگر لاتے ہوں گے اس بار بنایئے اپنے گھر پہ تو چلیئے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چکن کا کیمہ آدھا کلو لیا ہے پھر اس میں مسالے ملا لیے ہیں جن میں ہے ادھا کلیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون ہری میرچوں کا پیسٹ 1 ٹی سپون نمک حسب زائق اور لال میچ 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1&4 ٹی سپون دھنیا اور زیرہ کٹا اور پھونہ ہوا 1 ٹی سپون کون فلور 2 ٹی بل سپون مایونیز 1 ٹی بل سپون چلی سوس 2 ٹی بل سپون اور ہرہ دھنیا اگر آپ مایونیز نہ ڈالنا جائیں تو انڈا شامی کر لیں اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح مسل مسل کل مکس کریں اور تھوڑے تیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں اب اس کے پیٹیز بنالیں اپنے ہاتھوں میں تیل لگالیں اور ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے اس کی شیپ بنالیں اور جس پلیٹ میں پیٹیز رکھیں گے وہاں بھی تیل لگالیں تاکہ یہ چھپ گے نہیں آدھا کلو کھیمے میں تقریباً دس سے بارہ پیٹیز بن کر تیار ہو جاتے ہیں اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج بڑھ دیں پھر اس کو فرائی کریں فرائی کرنے کے لیے فرائی پین میں تیل کرم کریں درمیانی آگ پر پیٹیز فرائی کریں ایک طرف سے گولڈن ہو جائیں تو پلٹ کر دوسری طرف سے بھی گولڈن کر لیں اس کو دبا دبا کر یہ لیجئے میرے پیٹیز تو تیار ہیں اب آپ بھی بنائیئے ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں پھر بلوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ